اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے یہ ویڈیو ہے اولیوائل کے بارے میں یعنی کہ جو زیتون کا تیل ہوتا ہے کہ کیا اس کی افادیت ہے یا نہیں افادیت ہے ہم عام طور پر کھانے کھاتے ہیں تو ہمارے پاس مکھن، گھی، مارجرین اور مختلف قسم کے ہم آئل استعمال کرتے ہیں سب سے جو اہم بات ہوتی ہے وہ یہ فرق سمجھنا ہوتا ہے کہ جو آئل ہوتے ہیں وہ اینیمل سورس ہے یعنی کسی جانور کا سورس ہے یا وہ پلانٹ بیسٹ ہے پلانٹ بیسٹ کا مطلب کیا ہوا اولیوائل یعنی زیتون کا تیل وہ ایک پلانٹ بیسٹ ہے سویا بین آئل وہ ایک پلانٹ بیسٹ ہے سیفلاور جو آئل ہے وہ ایک پلانٹ بیسٹ ہے اور جو اینیمل بیسٹ کیا ہوتے ہیں کہ جو ہم یہ مکھن اور گھی یہ سارے جتنے بھی ہوتے ہیں یہ بٹر، یہ مارجرین یہ سارے اینیمل بیسٹ ہوتے ہیں تو بنیادی فرق یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ جو پلانٹ بیسٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک فائدے کی چیز ہے آپ کی صحت کے لیے اور جو اینیمل سورس ہوتا ہے وہ آپ کی صحت کے لیے زیادہ فائدے کی چیز نہیں ہے بلکہ نقصان کی چیز ہے یہ جو اولیوائل کے اوپر ایک بہت بڑی سٹڈی ہوئی یعنی اٹھائی سال پہ محیط یہ سٹڈی ہے جس میں انیس سو نوے سے لے کے دو ہزار انیس تک یہ سٹڈیز کنڈکٹ کی گئی ہیں اور اس کے بعد اس میں جو نوے ہزار لوگوں نے حصہ لیا وہ جو نوے ہزار تھے ان میں سے تقریباً ساٹھ ہزار کے قریب نرسز تھیں اور تیس ہزار کے قریب جو ہیں وہ ڈاکٹرز تھے یعنی یہ ہیلتھ ورکرز کے اوپر کیا گیا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی کسی بھی سٹڈی کے اوپر آپ کے لئے بہت آسانی ہو جاتی ہے ان لوگوں کو فالو کرنا کیونکہ وہ کسی نہ کسی ہسپٹل میں ایمپلائی ہوتے ہیں یہ جو لوگ تھے ہر چار سال کے بعد ان کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ کیا گیا اور سوال و جواب کے سلسلے میں جو سوال پوچھے گئے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں لیکن اس عرصے کے دوران ان میں سے چھتیس ہزار لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ظاہر ہے یہ پورے اٹھائی سال کا ایک بہت بڑا عرصہ ہے اور جب انیس سو نوے میں ان لوگوں کو جب یہ سٹڈی شروع کی گئی تھی تو ان لوگوں کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی ہر چار سال کے بعد ان کے کھانے کی آتیں اور خاص طور پر یہ کون سا آئل استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر ان سے پوچھا گیا تو جب اٹھائی سال کے بعد جو نتیجہ نکالا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو آلیوائل استعمال کرتے ہیں چاہے وہ جو بڑا ایک چمچ ہوتا ہے جس کو ہم کھانے کا چمچ کہتے ہیں یا ٹیبل سپون کہتے ہیں اگر وہ آدھا چمچ بھی کوئی شخص مرد یا عورت استعمال کرتا ہے تو پھر اس کو صحت کے اتنے فوائد ہیں کہ کم از کم انیس سے لے کے پچیس یا تیس فیصد تک کم چانسز ہیں کہ وہ شخص اس پورے عرصے میں وہ شخص وہ مرد یا وہ عورت جو زیتون کا تیل استعمال کرتا ہو تو اس کے اندر چانسز ہیں کہ وہ دل کی وجہ سے اس کی موت کم ہوئی اتنے پرسنٹ سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے دماغی بیماریوں کی وجہ سے جو امواد ہوئی کم از کم اٹھائیس فیصد کم امواد تھی ان لوگوں میں اسی طرح سے اٹھارہ فیصد کم امواد تھی سانس کی بیماریوں کی وجہ سے اسی طرح کم از کم ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹھارہ سے بیس فیصد وہ فوائد حاصل ہوئے جن کے نتیجے میں آپ کی کم شرائع امواد تھی بنسبت ان لوگوں کے جو اولیوائل استعمال نہیں کرتے اور جن لوگوں نے زیادہ استعمال کیا اولیوائل جیسے سات گرام پرڈے تو اسی طرح سے ان کے فوائد بھی زیادہ تھے تو یہ سٹڈی بہت ہی اہم تھی اگرچہ اس سے پہلے والی سٹڈیز یہ ثابت کر چکی ہیں کہ جتنے بھی پلانٹ بیسٹ آئل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں بنسبت انیمل سورس کے کیونکہ ہمارے پاس جو فیٹی اسٹڈز ہوتے ہیں جو ہم فیٹس کھاتے ہیں وہ یا سیچوریٹڈ ہوتی ہیں یا انسیچوریٹڈ ہوتی ہیں اور انسیچوریٹڈ جو فیٹس ہوتی ہیں وہ ہمیشہ فائدے کی ہوتی ہیں اور جو سیچوریٹڈ ہوتی ہیں جو عام طور پر جانوروں سے آنے والا جو فیٹس ہوتی ہیں گھی ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ زیادہ ہوتی ہے اسی طرح اس کے اندر ٹرانس فیٹس زیادہ ہوتی ہیں اور یہ دونوں انسان کے جسم کے لیے انسان کے جسم میں موجود خون کی نالیوں کے لیے انسان کے دماغ کے لیے پھپڑوں کے لیے دل کے لیے گردے کے لیے یہ چیزیں خراب ہیں خطرناک ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو اولیوائل استعمال کرتے تھے ان میں دو تو ایسے حیران کن معلومات ملی کہ وہ لوگ جن کو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے استعمال کرنے والے لوگوں میں یہ بیماری کم پائی گئی بنسبت ان لوگوں کے جو زیتون کا تیل استعمال نہیں کرتے تھے اور اسی طرح سے جو سانس کی نالیوں کی مسئلہ ہوتا ہے جیسے کرانک اوبسٹرکٹیو پلمنری ڈیزیز یہ ان لوگوں میں کم دیکھا گیا جن کے اندر اولیوائل کا استعمال تھا اور ان لوگوں میں زیادہ دیکھا گیا جو اولیوائل کا استعمال نہیں کرتے تھے اور جو انیمل جو فیٹس ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے تھے اب جو اولیوائل ہوتا ہے وہ بھی ریفائنڈ بھی ہوتا ہے اور وہ ایک ورجن اولیوائل بھی ہم اسے کہتے ہیں جو ورجن اولیوائل ہوتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے لیکن وہ ایک بہت اچھی چیز ہے اس کے مقابلے میں جو ریفائنڈ ہوتا ہے وہ صحت کے جو فوائدیں وہ ملتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ملتے لیکن انیمل جو فیٹس ہیں اس سے تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ ہی ملتے ہیں آپ ریفائنڈ آلیو آئیل استعمال کر سکتے ہیں آپ ورجن آلیو آئیل استعمال کر سکتے ہیں آپ ایکسٹرا ورجن آلیو آئیل استعمال کر سکتے ہیں یہ جو آلیوز ہیں زیتون ہیں جو کہ پاکستان میں بھی آپ بہت زیادہ ظاہر ہیں ان کی کاشت کی گئی ہے اس کا جو پھل ہوتا ہے اس کے پھل کو جب دبایا جاتا ہے تو اس کے اندر سے آئیل نکلتا ہے اگر آپ اس کو دبانے کے بعد جو آئیل نکلے گا وہ ورجن ہے ایکسٹرا ورجن ہے یا وہ جو خالص ترین حالت میں ہے لیکن جب اس کو ریفائن کیا جاتا ہے تو ریفائن کرنے کے بعد اس کی ایسیڈیٹی بڑھتی ہے اس میں فیٹی ایسیڈز بڑھتے ہیں لیکن اس کا جو افادیت ہے وہ کسی اتقام ہو جاتی ہے تو یہ ایک بنیادی فرق اس کو سمجھنا ضروری ہے اور سب سے آخر کی جو اہم ترین بات ہے آپ لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ آلے پر استعمال کرتے ہیں اگر آپ سبزیں استعمال کرتے ہیں اگر آپ فال استعمال کرتے ہیں اگر آپ پوری گندم کی روٹی یا پریڈ یعنی براؤن بریڈ یا ہول گرین جو روٹی ہوتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور آپ نٹس یہ جو میوے جات ہوتے ہیں جس میں اخروٹ ہے جس کے اندر منپھلی ہے جس کے اندر باقی جو میوے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں بادام وغیرہ اور آپ ایکسرسائز کرتے ہیں فیزیکل ایکٹیوٹی کرتے ہیں اپنے وزن کو کم رکھتے ہیں تو یہ ہے وہ تمام چیزیں جو مل کے آپ کو ایک اچھی اور لمبی عمر اتا کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی فیزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہے آپ پھل کا استعمال کم کرتے ہیں آپ سبیوں کا استعمال کم کرتے ہیں آپ چکنائی والی وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں جن کا جو سورس ہوتا ہے وہ انیمل فوڈ سے ہوتا ہے انیمل فیٹ سے ہوتا ہے اور اسی طرح سے آپ کی جو خوراک ہے وہ پروسسٹ فوڈ ہے جس میں برگر ہے جس میں پیزا ہے جس میں باقی جو بچے مثال کے طور پر جو چیزیں کھاتے ہیں جس میں یہ ٹافیاں ہوتی ہیں لیز ہوتے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اور وہ پھر سافٹ رنگز بہت زیادہ پیتے ہیں جس میں شوگر ہے بہت زیادہ تو پھر اس بات کے چانسز ہیں کہ آپ مٹاپک کا بھی شکار ہوں گے آپ شوگر کا بھی شکار ہوں گے جلد اور آپ کی جو زندگی کا دورانیاں ہیں وہ بھی کام ہو سکتا ہے اور آپ کے جو صحت کے مسائل ہیں وہ ان لوگوں کی نسبت جن کی خوراکہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں وہ بہت زیادہ ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ایسی کچھ ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ ہیلڈی لائف کے بارے میں ہوتی ہیں میڈیکل کے باقی ایشیوز کے علاوہ اور وہ بنانے کا مقصد ہی ہوتا ہے تاکہ آپ کو یہ انگل بھی دکھایا جائے کہ جب آپ مارکیٹ میں جائیں آپ کا بڑا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے آج یہ پیزا کھانا ہے برگر کھانا ہے یا میں نے کوئی بھی فاسٹ فوڈ یا پروسسٹ فوڈ کھانا ہے تو آپ کھائیں بے شک لیکن اگلا دن آپ کو پتا ہو کہ اس دن نیکس ٹے آپ نے سبزی کھانی ہے پھل کھانا ہے آپ نے وہ چیزیں کرنی ہیں جو آپ کے صحت کے لیے ضروری ہیں یعنی ایک دن آپ نے اپنی زبان کے لیے کیا کہ جو آپ کو کھانے پینے کی جو ہمیں آتے ہوتی ہیں کے مزے کے لیے لیکن اگلے دن پھر آپ نے کچھ ایسا کرنا ہے جو آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کی جو ضرورت ہے آپ کے علاوہ آپ کی فیملیز کو بھی ہوتی ہیں تو کوئی بھی ایسی مزید ویڈیو ضرور میں آپ لوگوں کے لیے بناوں گا جو بھی آگے ایسا لیٹریچر میرے سامنے آتا ہے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں نہ تلاب اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں